ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں کچھ سیریس مردے کی ویڈیو دیکھنے والا ہوں ٹائٹل سے آپ لوگ سمجھی گئے ہوگے بیٹی کیوں پیدا کی باپ نے ساتھ دن کی بچی کی جان لے لی میاں والی کا دل خراش باقیہ تو یہ دیکھیں گے ہم ڈیلی گلوبرل سے ویڈیو ہے جو اس کے اینکر ہیں وہ شاید کسی کا انٹرویو لے رہے ہیں کچھ ریلیٹڈ ٹو دس انسیڈنٹ اس کو دیکھیں گے پہلے باقی بعد میں سمجھیں گے مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ساتھ دن کی بچی کو کسی باپ نے مار دیا ہے کیا مسئلہ ہے وہ ہم دیکھیں گے باقی بعد اس کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے سو لیس تاریو ویڈیو ناؤ اسلام علیکم ناظرین آپ کو میز بان یاسر شامی اور یہ نا ویڈیو گرنی ڈسکرپشن میں آپ جاتا چیک آؤٹ کریں اس وقت میں میاں والی میں موجود ہوں یہ جو آپ کبر دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ننی سی قلی ہے جس کی عمر صرف سات دن تھی اس کے سفاق باپ نے اپنی اس ننی قلی کو جس میں پھول بننا تھا پانچ گولیاں مار کر قتل کر دیا وجہ یہ تھی کہ مجھے گولیاں کیسے مار دیاں کیسے جانور لوگ ہیں یار پانچ فائر مارے یہ جو ہلکہ ہے جہاں پر اس بچی کی تدفین ہوئی ہے یہ دعوت خیل کا علاقہ ہے یہ وزیراعظم عمران خان کے ہلکے میں یہ اندوناک واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی بہت بیک ورڈ ایریا نہیں ہے یا بہت متوسط ایریا نہیں ہے جس شخص نے کیسے کیسے کر دیا یار کیا منٹلیٹی ہے وہ ایپس سی پری میڈیکل کر چکا تھا ڈسپینسروں لیب اٹیننٹ کے طور پر پڑھا ہوئے بھی ہیں بھائی صاحب پولیس چار دن ہو گئے ہیں اب ان کی بات بھی نہیں سن رہی ملزم کو گرفتار بھی نہیں کیا ہے کہاں وہ ہے کہاں پکڑا کیوں نہیں ہر شخص سیاست وزیراعظم اوپوزیشن کی بات کر رہا ہے ہم آل دیوے لاہور سے یہاں اس واقعے کو کبر کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ حکام بالا کی توجہ اس طرف مبزول کروائی جا سکے بتائیے کبر میں سات دن کی بچی نہیں چاہیے تھے کسی کو دے دیتا ہے میری سسٹر مشل فاطمہ دو سال ہو گئے ان کی شادی ہوئی تھی بلکل ہسی خوشی رہ رہے تھے بس اچانک جب بیٹی پید ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کیوں پید ہوئی فیٹ کر رہی تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اس کو میں کیا الفاظ بولو اس نے پکڑ کے نیچے مارہ فرش پہ اوپر سے پانچ فیر مار دیے سار آگے بڑے تھے اس کو بچانے کے لیے یا مطلب آپ نے مضامت کی تھی کھوئی سار ہم نے مضامت کی اس کو پکڑنے کے لیے اس نے پسٹل دانا ہم پیچھے ہوئے اس نے فیر مار اور پھر اپاو کیا سار پولیس ایف آئی آر درج کر کے بریو زمہ ہو گئی ہے ہم بہائی سیتے معاشرہ کدھر جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے بچی تو ایک فرشتہ ہوتی ہے اور یہ سات دن کی بچی تھی کلی تھی ابھی پھول بنا نہیں یہ جو لڑکا تھا آپ کا داماد یہ پڑا لکھا تھا اس نے میٹرک بھی کیے زلے لیول پر ٹاپ کیے ایف ای سی کیے اس میں بھی اچھے مارکس لیے ہیں اور اس نے ہسپیٹر میں جا کے اپنی انڈیڈکیشن کمپلیٹ کیے آپ اس وقت موجود تھے کیا دیکھا جس وقت ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ اچانک اندر آیا اس نے پسٹل اس کے ہاتھ میں تھی وہ میری تیجی تھی وہ اپنی چھوٹی بچی کو دودھ پلا رہی تھی اس کی گوتھ سے اس نے اٹھایا ہے اٹھا کر اس نے نیچے پھینک دیا ہے فیر کرنے لگا ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے اس کو پکڑنی کی کوئی کوشش کی لیکن اس نے ہم پر جو ہے نا پسٹول تان لی اس نے بچی پر فیر کر دیا فیر کرتے ہوئے وہ پھر بھاگ گیا ہے یہ اس کے آئی وٹنس ہیں دونوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی اس کی بھاوی اور بھائی بھی پہنچوں تھے ماں کے سامنے بچی کا قتل کیا گیا ہے باپ جیسے عظیب نشتے کو جو باپ اپنے بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تصویریں لگائیں اور پاکستان کا ایمیج دکھائیں اور محبت کا ایک جہتی کا اظہار کریں آپ چیز جسے تو پاکستان سے وزیراعظم عمران خان سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ابھی تک کسی وزیر کوئی بھی ہے ابھی تک ہمارے گھر نہیں آیا نہ کسی نے کوئی اپنی پوسٹ لگائی ہے کسی بھی چیز پر اور نہ کوئی پولیس والے ہم سے کسی رابطہ کی ہے وہ ایف آئی آر کاٹی ہے اس کے بعد کوئی چار چار دن ہو گئے ابھی تک مرضیمی دن دنہ تا گھوم رہے ہماری جنت تو چلی گئی اس نے تو واپس نہیں آنا ہم کہتے ہیں کہ سر کوئی ایسا قانون بنائے جائے جس سے دوسری بچوں کی حفاظت ہو سکے حکومت کے ایمانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی سیاست سے تھوڑا سا ٹائم ملے تو اس جنت فاطمہ کی کیس کو ضرور ریویو کیجئے گا پولیس سے میری پرکویسٹ ہے کائنلی چار دیکھو گیا اس کے سامنے ایسا ہوا ہے اور ڈی پیو اسمائل کھارک صاحب ہیں میری اسے ہاتھ جھوڑ کر پی لیں کہ کائنلی خدا رہا اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں یہ سات دن کی بچی چھوٹی سی بچی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کے عمر تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے یہ سات دن کی بچی ہے صرف سات دن کی عدالتوں سے بھی ریکویسٹ ہے اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لگ لیں اور کس طرح کے درندوں کو نشانے عبرت برائیں کہ زیادہ لگ رہی ہے آٹھ دن کی ہو کیا فرق وڑتا ہے یہ کیس ہوا تو ہے سچ میں یاد انسانیت کو میں سوچتا ہوں ایسے کس سے سننے کے بعد آخر گئی کہاں انسانیت اس کے دماغ میں کیا ہوگا وہ کس ٹائپ کا انسان ہوگا پڑھا لکھا بھی بتایا انہوں نے لوگ بولتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہو ایسے میرا بھی ماننا ہے پڑھنے لکھنے سے فرق تو آتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں چینج ہوئی سن کی تھا پاگل تھا کتہ تھا کون تھا جیسے کتے بورا جاتے ہیں سوری میں لیمگویج کچھ ایسی یوز کرتا ہوں بولنے کا دل کرتا ہے ایسے اس پہ کچھ بھی بولو گالیاں دو کیا سوچ رہی ہوگی اس کمینے کی مطلب کون مارتا ہے چلو پیدا ہوگا لڑکی لڑکا چاہیے تھا disappointment ہوا ہوگا تمہیں اندر سے ٹھیک ہے expectation تھی تمہاری کسی کو دے دیتے کسی کو خوشی خوشی دے دیتے جس کے پاس اولاد نہیں ہے جو پالنا چاہتا لاکھوں کروڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں دنیا میں جا کر دیکھو کسی سے تمہیں اولاد چاہیے نہیں چاہیے سال ہو سے کسی کے اولادیں نہیں ہو رہی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہمیں اولاد مل جائے بس اس کی خوشی لوگوں کو اس کی خوشی چاہیے جن کے پاس نہیں ہوتے جا کر پوچھو یار تو ایسی بہت سارے ارگنائزیشنز ہیں جہاں پر اناد بچے بھی رہتے ہیں اور وہاں سے ایڈاپٹ بھی کرتے ہیں بچوں کو جن کے پاس نہیں ہوتے ہیں بچے وہاں دے سکتے تھے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں اگر تمہیں اس کو نہیں رکھنا تھا لڑکی نہیں چاہیئے تھی لیکن اتنی بے رحمی اتنی کیا بولوں اتنا انسانیت لفظ نہیں ملنا مطلب اتنا اتنا بے رحم کون ہو سکتا یار جب میں وہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے گھر میں گھسا بچے کو جو ڈوٹ پلاری تھی اس سے چھین کر فینک دیا زمین پہ دے مارا یار کیا اس وقت میں تو سوچتا ہوں یار اس وقت وہاں کسی کو ایسا ہونا چاہیئے تھا اس کو مار دیتا اس انسان کو ختم کر دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے انسانیت کے لئے کم سے کم اس کو مارنا تو بنتا تھا اسی موقع پر انڈیا میں رہ کر میں پتا ہوں آپ کو تو مجھے پتائے کہ لڑکا اور لڑکی کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے لڑکی لڑکے کو پیدا ہونے پر رحمت اور نعمت بتایا گیا ہے اسلام میں اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں میں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں کسی دیش سے کسی مذہب سے ایسے لوگوں کا واسطہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے تو مذہب کو کیا مانیں گے وہ مرڈر تو ہے ہی اوپر سے اتنی محسوم بچی کا اوپر سے بے رحمی اور انسانیت کا قتل ہے یہ بچی کا نہیں ہے انسانیت کا بھی قتل ہے I think سزا دینی چاہیے اس کو لٹکا دینا چاہیے جو بھی ہے تب ہی لوگ سمجھیں گے کیونکہ بہت بے رحم اور بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ چیز ہے یہ جو ہم نے ابھی سنی ہے میرے لئے بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے یہ جو بھی میں نے سنا ابھی یہ کتنا گندہ ہوگا وہ انسان I mean کتنا گھٹی ہے انسان ہوگا وہ کہ کوئی کتنا گر سکتا ہے بچی کو اپنی پیدا ہوتی مار دیا یار میں سوچھتا ہوں کبھی کبھی انسانیت جاگ آ رہی ہے انسانیت بچے گی بھی ہے نہیں بچے گی کچھ ٹائم میں ختم ہونے والی ہے ایسی قصے سننے کے بعد well یہ کیس کہیں بھی ہو سکتا ہے وہاں ہوا ہے وہاں کے اس کی ماں کے بارے میں سوچو ماں پر کیا گزری ہوگی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بچی پیدا ہوئی ہے اس نے درد جھیلا اس کو پیدا کرنے کے ٹائم پر اور اتنے مہینے پیٹ میں رکھا اس ماں کی کوک اجاڑی ہے اس انسان نے سچ میں اس کو ایسی سزا دینا جو جس میں وہ ختم ہو جائے وہ بھی بہت آسان ہوگا اس کے لئے میرے حساب سے تو باقی آپ کمنٹ کر کر بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے اس سب کے بارے میں فیلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھی 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 بھیuge ہوگا سارے رکھنے